لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول محمد علاوہ عزیب ابن مندہ نے امہ قبشہ بنت معروب سے روایت کی ہے کہ جو ارواح ہیں وہ بارگاہ الہی میں دعا کر دیں چاہے وہ کافروں کی ارواح ہوں یا مومنین کی تو قبشہ بنت معروب سے روایت ہے کہ بارگاہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارواہ کہاں جاتی ہیں تو آپ نے ایسے بیان کیا کہ اہل خانہ رونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ارواہ مومنین جنت میں سوز پرندوں کے پوٹوں میں داخل ہو کر کھاتی پیتی رہتی ہیں اور عرش الہی کے نیچے لٹکی ہوئے پندیلوں میں بصیرہ کرتی ہیں سبحان اللہ اور دعا کرتی ہیں کہ الہی ہمارے بھائیوں میں سے ہمیں ملا دے اور جو تُو نے وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما دے اور پھر حضور نے ارواہ کفار کے بارے میں فرمایا کہ جو کافروں کی روحیں ہوتی ہیں وہ سیاہ رنگ کے پرندوں کی پوٹوں میں جہنم سے کھاتی پیتی رہتی ہیں اور جہنم ہی کی ایک کوٹری میں بصیرہ کرتی ہیں تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ قید ہوتی ہیں یہاں پہ کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں اور پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کافروں کی جو ارواہ ہیں ان پر کیسے عذاب ہوتا ہے اور انہیں کپ کپ پیش کیا جاتا ہے تو اس روایت میں یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایک کوٹری میں بصیرہ کرتی ہیں اور پھر وہ یہ دعا کرتی ہیں اللہ سے کہتی ہیں کہ باری تعالیٰ الہی ہمارے بھائیوں کو ہم سے نہ ملا اور جس چیز سے تُو نے ہمیں خائف کیا ہے وہ ہمیں نہ دینا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر اٹھائے اور علیین میں داخل فرمائے اور پھر جنت الفردوس میں داخل فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ